بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہوم کوکنگ زائقہ آج ہم ماش کے پاپڑ کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ میرے امی کی رسپی ہے بازار سے لا گناہ ٹیسٹی یہ پاپڑ ہوتے ہیں یقین نہیں آتا تو ایک بار اسے بنا کر آپ دیکھ لیں جب میں اس پاپڑ کو فرائی کرتی ہوں تو میرے بچے ایک سے دو ایسے ہی کھا جاتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور بنا کر دیکھئے گا آپ میرے چانل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں چلیے اب ہم اس رسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا پاٹ لے لیں گے اس کے اندر ہم ایک گلاس بھر کر پانی کو دالیں گے پانی کو ہمیں یہاں پر اچھے سے گرم کر لینا ہے گون گونے پانی کے ساتھ ہمیں آٹے کو گوننا ہے ہم میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک کو ڈالوں گی ایک ٹی سپون پاپڑ کھار اس کو پاپڑ کھار ہی کہا جاتا ہے آپ چاہے تو اس کو پاپڑ والا نمک بھی کہ سکتے ہیں پانساری کے دکان پر آپ کو یہ آسانی سے مل جاتا ہے اب ہم اس کو گرم کر لیں گے اور سائیڈ میں رکھ لیں گے دیکھئے یہ ہے ماش اس طریقے کی میں نے ماش آدھا کیجی لی ہے 500 گرام ساری ماش کو اچھے سے صاف کر کے میں نے باہر سے اس کو پسوا لیا ہے اب جو یہ پاورڈر ہوتا ہے اس کو میں یہاں پر اچھے سے چھان لوں گی اس طریقے سے ہم جب چھان لیں گے تو جو بھی کچھرا ہوتا ہے وہ نکل جائے گا سارے ماش کے آٹے کو ہم یہاں پر اچھے سے چھان لیں گے سارے ماش کے آٹے کو میں نے یہاں پر بہت اچھے سے چھان لیا ہے تھوڑا سا ہم سوکا آٹا یہاں پر نکال لیں گے جب ہم پپڑ کو بیلیں گے تو ہمیں ضرورت ہوگی چلیے اب ہم یہاں پر مسالوں کو ڈالیں گے تھوڑا سا کٹا ہوا میں یہاں پر کری پتے کو ڈالوں گی اس کو اچھے سے آپ واش کر کے باری کٹ کر اس میں ڈال دیں ایک ٹی سپون اوپر تک بھر کے میں نے یہاں پر کوٹی ہوئی کالی مرچ لی ہے پودر کا استعمال نہ کریں اس کو آپ کوٹ کر ہی ڈالیں ورنہ مکسر گرینڈر میں اس کو اچھے سے گرینڈ کر کے ڈالیں ایک دم ساف پودر نہیں چاہیے مرچی کو بھی میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اس کو بھی میں نے مکسر جرمے تھوڑا سا رفلی گرینڈ کر کے ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھر کے اوپر تک زیرا لیا ہے یہ ہے تل سفید جو تل ہوتی ہے وہ بھی میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون لیا ہے ان سب مسالوں کو ہم اچھے سے یہاں پر مکس کریں گے سارے مسالوں کی کونٹیٹی اب بہت اچھے سے ماب کر لے تب ہی ہمارے پاپڑ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں دیکھیں یہی پانی ہے اس کو ہم نے ایک اوبال آنے تک پکایا ہے اسٹوکی فلیم کو بند کر دینا ہے اس کے بعد تھوڑا یہ گنگونا پانی ہو جاتا ہے تو اسی پانی سے ہمیں آٹے کو کلانا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ہم اس میں پانی ڈال کر اچھے سے کلائیں گے جب ہم آٹے کو اس طریقے سے کلاتے ہیں تو وہ ماش ہے تو تھوڑی سی جگیٹھی ہوتی ہے وہ چپک جائے گی ٹینشن نہ لیں آپ اسی طریقے سے پانی ڈال کر کلائیں بعد میں جب ہم اس کو آئیل ڈال کر گوندیں گے تو وہ برابر ہو جائے سارے اسی نمک والے پانی کے ساتھ ہی ہمیں آٹے کو گوندنا ہوتا ہے اگر کم پڑ جائے تو تھوڑا بہت آپ نارمل پانی استعمال کر کر اس کو گوند لیں زیادہ پانی کے دوسرا استعمال نہ کریں نمک والے پانی سے ہی پاپڑ کو کلائی جاتا ہے میں یہاں پر اس کو اچھے سے کلالوں گی تھوڑا ایکسٹرا مجھے بھی نارمل پانی لگا ہے تو میں نے یہاں پہ پاپڑ کا ڈو اچھے سے تیار کر لیا ہے تھوڑا سا آئل ڈال کر ہم اس کو اچھے سے یہاں پر گوندیں گے اس کو اچھے سے گوند کر ہمیں کم سے کم پندرہ منٹ تک اسے اچھے سے ریسٹ دینا ہوتا ہے چلیے اب ہم اس کو ڈھک کر اچھے سے ریسٹ دے دیں گے کچن کاؤنٹر کے پر تھوڑا سا ہم یہاں پر آئل کو لگا لیں گے ہاف پوشن میں نے پاپڑ کے ڈو کا اٹھا لیا ہے دیکھیں پاپڑ کا جو ڈو ہوتا ہے وہ سافٹ ہی ہوتا ہے اس کے ڈو کو اور سافٹ کرنے کے لئے ہمیں اس کو کوٹنا پڑتا ہے اس کے لئے میں بیلن کا استعمال کروں گی بیلن کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل کو لگا لیں ورنہ چھپک جاتا ہے اس طریقے سے ہم اس کو مار مار کر اچھے سے اور بھی سافٹ کریں گے آپ کے پاس اگر سل بتا ہو تو اس پر بھی آپ رکھ کر اس کو اچھے سے کوٹ سکتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ یہ سافٹ ہوتا ہے 6 سے 7 منٹ کے لئے میں نے اس کو بہت اچھے سے یہاں پر کوٹ لیا ہے دیکھیں یہ اچھے سافٹ ہو چکا ہے پیڑے تیار کروں گی اس کے لئے میں اس کو اس طریقے سے لمبا کھینچوں گی پاپڑ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں اس طریقے سے ہمیں اس کو گھوماتے ہوئے اس کو لمبا کرنا ہے ایک لیول ہو جائے گا تب ہم اس کے پیڑے کٹیں گے تھوڑا تھوڑا سا آپ اس کو اور اس کو کٹ کریں چلی اب میں کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں چاکو کے اوپر ہمیں آئیل کو لگانا ہوتا ہے آئیل کو لگاتے جائیں گے ہم اس کو کٹ کرتے جائیں گے پاپڑ کا سائز اتنا ہی ہوتا ہے ہم چھوٹے ہی پیڑے یہاں پر کٹ کریں ایک سے دو آپ پیڑے کٹ کریں پھر آئیل کو لگائیں ایک سے دو پیڑے کٹ کریں آئیل کو لگائیں چاکو میں بھی چپک جاتا ہے پیڑے تو میں نے کٹ کر لیا ہے اب میں گول بنا دکھاتی ہوں تھوڑا سا آپ اس طرح کے جو اگلی کی مدد سے پرس بات دیہان رکھیں بینا کوٹے کے پاپڑ کو مد بنائی گا چارے پیڑے میں نے یہاں پہ تیار کر لیا چل لیا میں بیل دکھاتی ہوں ایک پیڑا لے لے اس کو آٹے میں اس طریقے سے بیل سارے پاپڑ کو بیل کر ہمیں اس کو سکھانا پڑتا ہے بہت اچھے سی پاپڑ کو میں نے یہاں پہ بیل یا ہی اس کو میں رکھتی جاؤں گی تھوڑے تھوڑے سی پاپڑ کو بیل تی جاؤں گی اس کو ایک کپڑے یا پیپر کے اوپر میں دال کر اس کو اچھے سکھا لیں گی نیچے پیپر یا کپڑا لیں اس پر بھی اس طریقے سے پاپڑ کو دال کر آپ سکھا 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 گی گھر پر ہی پاپڑ بہت اچھے سکھا جاتے ہیں خوڑا سا فان کو چلا لیں زیادہ ہوا میں نہ سکھائیں بس ایک نمبر پر آپ فان رکھ اس کو سکھا لیں دیکھ سارے پاپڑ کو میں نے بہت اچھے سے نیچے بچھا لیا ہے اب یہ ایک یا دو دن میں آپ پاپڑ بہت اچھے سکھ جائیں گے جب اس کو تھوڑی دیر کے بعد آپ پلٹ نہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر گھر میں ہی تھوڑی سی ہل کی دھوپ میں آپ اس کو سکھ ائیں زیادہ تیز والی دھوپ میں آپ نہ سکھ ائیں دیکھیں ہمارے پاپڑ دو دن میں پر فرائی کر کے آپ کو دکھاتی پاپڑ کو آپ سکھ من تک بھی سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں یہ کچھ نہیں ہونگے بہت اچھے رہتے ہیں آپ گھر پر بھی سکھ پاپڑ کو بنا لیں آئل کو اچھے سے گرم ہو جانے کے بعد ہم پاپڑ کو فرائی کریں گے اگر آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے پاپڑ کو ڈالیں پاپڑ 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 سے بنا کر کھا سکتے ہیں گھر کے پاپڑ کا ٹیسٹ ہمارے پاپڑ پاپڑ چکے ہیں چل میں توڑ کر آپ دکھاتی ہوں ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھول بھول اگر فرنس کے ساتھ بھی آپ اس ریسپی کو ضرور شیئر کی جے رکھے گا اپنا خیال پھر ملیں گے ہم نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ